اسلام علیکم کیسے آپ لوگ اٹس میڈ ڈاکٹ حالی نواز ریزیڈنٹ سرجن اٹھ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پیشاور دوست آج میں کوویڈ نائنٹین کرونا کی تڑ لہر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اٹس ویڈی ڈینجریس اور اس سے بہت لوگ اس سے متاظر ہو گئے اس تڑ لہر سے اور بھی ہونے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ احتیاط کریں اور اس چیز کو سیرس لے لیں سم سے پورٹی چیز اپنے فرینڈز کو ہر وہ بند جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہو ہم اس کو بتا دے کہ اس چیز سیرس ہے اسے اپنے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ میں لوگ دیکھ رہا ہو ہاتھ ٹلاتے ہیں کل ایک بندہ میں دیکھ رہا تھا تو وہ کی رہا تھا کہ اس چیز کو میں نہیں مان رہا تھا اس کا بائی بھی مار رہا تھا بڑا بائی اور پھر وہ ایکسپائر بھی ہوا شہید ہوا وہ توبے نے کہا رہا تھا کہ اللہ میں تو اس کو نہیں مان رہا تھا میرے بائی کو بچا دیں تو اس سے پہلے کہ ہم افسوس کریں اس چیز کو مانیں اس کو سیرس لے لیں اپنے فرینڈز اپنے فیملی والوں پر رحم کریں اس کو کونسل کریں کہ یہ چیز سیرس ہے اور اس کو ہم اسے لائٹ نہ لے لیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ویکسین کو سوارا پلین ہے ویکسین ہمیں پر فراث کر رہے اس میں ایک چپ ہوگا اس میں ایک کیمرے ہوں گے آپ کی بارڈی میں مختلف سسٹم کو افکٹ کرے گا تو میں کہہ رہا ہوں اگر انگریز یا جو بھی بندہ ہے وہ آپ کو یہ ویکسین کے ذریعے اتنے لمبے پلین سے ویکسین میں چپ دال کے آپ کو دے رہے تو سب سے زیادہ ہم تو مشروبات استعمال کریں کولڈ رنگز تو اس میں دال کے ہمیں چپ دے سکتا ہے دوسری بار کہ اگر ویکسین ہم تک پہنچ رہے تو مختلف لی بارٹوی سے گزر کے ہم تک پہنچ رہے اور نہ انگریز اتنے فارح ہے کہ ہمیں چپ اور کیمرے لگا کے ہمیں دیکھے کہ فلاہ بننا کدھر جا رہے فلاہ بننا کدھر جا رہے وہ لوگ اپنے ترقی میں مسروب ہیں اور ہم ان فضول چیزوں کے ورغیل نیوز ہیں رومرز ہیں تو اس میں ہم پڑھے سب امپورٹی چیز جو میں کہنے چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو سیرس لے رہے اور اپنے فیملی والا لوگ کونسل کرو اور اپنے آپ کو اور اپنے فیملی والا لوگ پر رحم کرو اس کو بچھاؤ یہ چیز بہت سیرس ہے اور اسے بچ کے رہنا